اسلام علیکم میں ہوں افتخار احمد آپ دیکھ رہے ہیں نائن کلاس کے لئے فیزکس کی نمیریکل سیریز چیپٹر نمبر تھری شروع کرنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں وہ تمام فارمولے جن کی مدد سے اس چیپٹر کے نمیریکلز ہم نے سولو کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں یہ سیکنڈ لا آف موشن ہے جو اس چیپٹر میں آپ نے پڑھا ہوگا اس کی قویزن ہے F is equal M A F یہاں پر فورس M mass اور A acceleration ہے اس چیپٹر کے 5 questions ہیں جو اس فارمولے سے سولو ہونے ہیں دوسرا فارمولا دیکھیں اس چیپٹر میں ایک topic آ رہا ہے دوری میں tension اور acceleration اس سے related ہمارے پاس فارمولے ہیں ان کی detail ہم نمیریکلز کے ساتھ پڑھیں گے تیسرا یہاں دیکھیں momentum اور force کا relation ایک فارمولے سے دکھایا گیا ہے F is equal P F minus P I over T یہ P F final momentum اور P I initial momentum ہے تو momentum میں تبدیلی over time اس سے ہم force معلوم کر سکتے ہیں یہ ہمارا تیسری قسم کا فارمولہ ہے اس چیپٹر کا چوتھے نمبر پہ دیکھیں force of friction معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس فارمولہ ہے F is equal mu r mu یہاں پہ coefficient of friction ہے اور r کو ہم normal reaction کہتے ہیں جو کسی جسم کے وزن کے برابر ہوتا ہے آخر میں دیکھیں یہاں پا ہمارے پاس centripetal force معلوم کرنے کا فارمولہ ہے Fc سے ہم ظاہر کرتے ہیں centripetal force کو Fc is equal m v square over r m mass ہے v velocity ہے اور r اس circle کا radius ہے جس میں کوئی جسم move کر رہا ہے جس کی ہم نے centripetal force معلوم کرنا ہے یہ ہیں وہ فارمولے جن کی مدد سے ہم اس چیپٹر میں تمام numericals کو solve کریں گے آئیے دیکھتے ہیں first question اس میں ہمارے پاس statement ہے a force of twenty newton moves a body with an acceleration of two meter per second square what is its mass twenty newton کی ایک force ہے وہ دو میٹر پار سیکنڈ square کے acceleration سے body move کر رہی ہے ہم نے اس جسم کا mass معلوم کرنا ہے m ہم نے find کرنا ہے اس کے لئے ہم second law of motion f is equal m a لکھ لیتے ہیں اور ہم نے یہاں m find کرنا ہے تو a force کے ساتھ divide ہو جائے گا values put کرتے ہیں f twenty ہے a ہمارے پاس two ہے divide کرنے پر ہمارے پاس answer آجاتا ہے 10 kg یہاں جسم کا mass ہوگا 10 kg second question دیکھتے ہیں the weight of a body is 147 newton what is its mass ایک جسم ہے جس کا mass ہم نے معلوم کرنا ہے اس کا وزن ہمیں 147 newton دیا گیا ہے تو اس کے لئے ہم نے mass اس کا معلوم کرنا ہے ہمارے پاس وزن معلوم کرنے کا formula ہوتا ہے w is equal mg m اس میں mass اور g gravitational acceleration ہے ہم نے m find کرنا ہے اس کے لئے g w سے divide ہو جائے گا اس میں ہم values put کرتے ہیں w 147 ہے اور g کی value ہمیشہ ہم 10 رکھتے ہیں divide کرنے پار ہمارے پاس mass آجاتا ہے 14.7 kg question number 3 دیکھتے ہیں how much force is needed to prevent a body of mass 10 kg from falling 10 kg کے جسم کو گرنے سے روکنے کے لئے کتنی force ہمیں درکار ہوگی جسم کا mass 10 kg ہے gravitational acceleration کی value ہم ہمیشہ 10 رکھتے ہیں اور ہم نے force معلوم کرنی ہے جو جسم کو گرنے سے روکے ہیں m کی value 10 ہے اور g کی value 10 ہوتی ہے ان کو multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس وزن معلوم ہو گیا ہے 100 newtons یہ پہلے تینوں questions عام طور پر short questions کے طور پر paper میں شامل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں question number 4 find the acceleration produced by a force of 100 newton in a mass of 50 kg 50 kg کا ایک جسم ہے 100 newton کی force اس میں کتنا acceleration پیدا کرے گی سب سے پہلے ہم force ہمارے پاس 100 newton ہے mass 50 kg ہے second law of motion use کر کے ہم نحن acceleration find کرنا ہے f is equal m a اور a find کرنے کے لئے m force کے ساتھ divide ہو جائے گا تو اس میں ہم f کو m کی value پر divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square یہاں دیکھیں body کا weight ہے 20 newton سب سے پہلے ہم اس کا mass معلوم کرتے ہیں w is equal mg اور mass معلوم کرنے کے لئے ہم g کو w پر divide کرتے یں values put کرتے ہیں w کی value ہمارے پاس 20 ہے اور g کی value 10 ہوتی ہے divide کرنے سے mass ہمارے پاس آ گیا ہے 2 kg ہم نے acceleration 2 meter per second square ہمیں دیا گیا ہے ہم نے force معلوم کرنی ہے f is equal m second law of motion اس میں m اور a کی value رکھتے ہیں تو ہمارے پاس force کی value آ جاتی ہے 4 newton لیکن یہاں دیکھیں ہمیں کہا گیا ہے کہ جسم کا وزن 20 newton ہے اس کو سیدھا اوپر لے جانے کے لئے کتنی force درکار ہوگی تو یہاں پر درکار force جسم کا وزن اور یہ جو force ہم نے معلوم کی ہے دونوں کو add کرنے درکار force ہمیں معلوم ہوگی کل درکار force میں force اور جسم کا وزن ان کو add کر لیتے ہیں force ہمارے پاس 20 تھا force ہمارے پاس 4 آئی ہے ان کو multiply کر کے 20 newton ہمارے پاس answer آگیا ہے آئیے دیکھتے ہیں question number six two masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley find the tension in the string and acceleration in the bodies when both masses are moving vertically دو mass ہیں 52 kg اور 48 kg ایک ڈوری سے ان کو باندھا گیا ہے اور ایک frictionless pulley کے اوپر سے یہ ڈوری گزاری گئی ہے ہم نے ڈوری میں tension اور جسم میں پیدا ہونے والا acceleration معلوم کرنا ہے یہ دیکھیں دونوں masses کو پولی پر سے ایک ڈوری گزار کے لٹکایا گیا ہے ایک ہمارے پاس M1 52 kg ہے اور M2 ہمارے پاس 48 kg جی ہے ان کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں tension ہم نے find کرنی ہے یہاں tension معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس formula ہے جب دونوں اجسام عمود لٹک رہے ہوں تو tension معلوم کرنے کا formula ہے 2 M1 M2 over M1 plus M2 multiply g اس میں values put کرتے ہیں M1 52 M2 48 اور بٹے میں M1 اور M2 کی values رکھتے ہیں یہاں ہم 52 کو 48 سے multiply کر دیتے ہیں 2496 آ گیا ہے یہاں دیکھیں 10 کو 100 سے cancel کرتے ہیں تو ہمارے پاس بٹے میں 10 بات جاتا ہے اور 2 کو 2496 سے multiply کر کے 4992 ہمارے پاس آ گیا ہے ان کو divide کرتے ہیں تو 499 point 2 newton tension glory کے اندر جو پیدا ہوگی وہ معلوم ہو جاتی ہے اب جسم میں پیدا ہونے والا acceleration ہم نے find کرنا ہے acceleration کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے m1 minus m2 over m1 plus m2 multiply g تو یہ فارمولا ہم اس وقت use کرتے ہیں tension اور acceleration کا جب دونوں اجسام عمودن حرکت کر رہے ہوں اس فارمولے میں ہم values رکھتے ہیں تو m1 m2 کی values رکھ دی ہم نے g کی value رکھ دی 52 minus 48 4 آ جائے گا اور 52 plus 48 100 بن جائے گا 10 کو 100 سے ہم cancel کر لیتے ہیں 10 بچ جائے 4 over 10 divide کرنے پر ہمارے پاس acceleration کی value آگئی ہے 0.4 meter per second square یہ تھا ہمارا question number 6 دیکھتے ہیں question number 7 دو masses ہیں 26 kg اور 24 kg ان کو ایک string کے ساتھ لٹکایا گیا ہے ایک frictionless پھولی کے اوپر سے 26 kg کا جسم جو ہے وہ ایک smooth horizontal table کے اوپر رکھا گیا ہے جب 24 kg کا mass vertically downward move کر رہا ہے ہم نے دوری میں tension اور اجسام میں acceleration معلوم کرنا ہے تو یہاں دیکھیں ایک جسم آزاد دانا downwards movement کر رہا ہے جبکہ دوسرا ایک smooth surface کے اوپر table کے اوپر رکھا ہوا ہے ایک horizontal table ہے جس پر یہ move کرتا ہے m1 m1 24 kg m2 26 kg اور ہم نے ڈوری میں tension معلوم کرنا ہے تو جب ایک جسم horizontal surface پہ رکھا ہو اور ایک vertically move کر رہا ہو تینشن معلوم کرنے کا formula m1 m2 over m1 plus m2 multiply g اس کو ہم use کرتے ہیں تو اس میں values رکھتے ہیں 24 multiply 26 یہ 6 24 آ جائے گا اور 24 plus 26 50 ہو جائے گا اب 10 کو ہم 50 سے cancel کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 5 ان کو divide کرنے سے ہمارے پاس tension معلوم ہو جاتی ہے 124 point 8 newtons اجسام میں acceleration معلوم کرنے کے لیے formula ہے ہمارے پاس a is equal m1 over m1 plus m2 multiply g اس میں values put کرتے ہیں اور بٹے بٹے میں 24 plus 26 سے ان کو add کر لیتے ہیں اور یہاں پر 10 اور 50 کو cancel کرنے پر بٹے میں ہمارے پاس 5 بچ جاتا ہے 24 divided by 5 یہ ہمارے پاس answer آجاتا ہے 4.8 meter per second square یہ ہے ہمارا question number 7 دیکھتے ہیں question number 8 how much time is required to change 22 newton second momentum by a force of 20 newton momentum میں تبدیلی 22 newton second ہے 20 newton کی force دی گئی ہے اور ہم نے اس تبدیلی کے لیے درکار وقت معلوم کرنا ہے فارمولا ہمارے پاس ہے f is equal pf minus pi over t تو momentum میں تبدیلی کو ہم pf final momentum minus pi initial momentum over t اس فارمولے سے ہم معلوم کرتے ہیں تو momentum میں تبدیلی ہم نے 22 newton اس کی جگہ values put کر دے نہیں ہے f کی جگہ 20 اب t left side پہ چلا جائے گا اور 20 22 سے divide ہو جائے گا اور ہمارے پاس answer آجاتا ہے 1.1 second دیکھتے ہیں question number 9 how much is the force of friction between a wooden block of mass 5 kg and the horizontal marble floor the coefficient of friction between wood and the marble is 0.6 5 kg کا ایک ماس ہے اور لکڑی کے block اور سنگ مرمر کے فرض کے درمیان ہم نے friction معلوم کرنی ہے جب کہ coefficient of friction کی value 0.6 ہے تو mass note کر لیتے ہیں coefficient of friction جس کو م م سے ظاہر کرتے ہیں 0.6 ہے f ہم نے friction معلوم کرنی ہے fs is equal mu r یہ فارمولا ہے یہاں پر r normal reaction ہے جو جسم کے وزن کے برابر ہوتا ہے r کی جگہ ہم mg درج درج کر لیں گ mu m اور g کی values put کرتے ہیں اور ان کو multiply کرنے سے ہمارے پاس answer آجاتا ہے 30 newton یہ ہے ہمارا question number 9 10 اس میں ہمارے پاس ہے how much centripetal force is needed to make a body of mass 0.5 kg to move in a circle of radius 50 centimeter with a speed 3 meter per second 0.5 kg کا ایک mass ہے جو 50 centimeter کے ایک centimeter radius کے ایک circle میں move کر رہا ہے 3 meter per second کی velocity سے ہم نے اس کی centripetal force معلوم کرنا ہے centripetal force وہ force ہے جو کسی جسم کو circular path پر ایک دائرے میں گھومانے کے لیے مجبور کرتی ہے تو وہ ہم نے معلوم کرنا ہے سب سے پہلے ہم mass note کرتے ہیں radius 50 centimeter ہے اس کو ہم meter by 100 radius ہمارے پاس آ گیا 0.5 meter velocity دی گئی ہے 3 meter per second اور ہم نے centripetal force معلوم کرنا ہے centripetal force کا formula fc is equal mv square over r اس میں ہم values رکھتے ہیں m کی value 0.5 v کی value 3 اور r کی value 0.5 ہم نے رکھ دی ہے یہاں پر 0.5 اور 0.5 cancel ہو جائیں گے اور 3 کا square ہمارے پاس آ جائے گا 9 تو centripetal force ہمارے پاس 9 آ جاتی ہے یہ تھا ہمارا اس chapter کا last question I hope کہ آپ کو اس chapter کے تمام numéricles اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے تو کسی بھی طرح کی مزید information اور معلومات کے لئے آپ ہمیں comments میں لکھ سکتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو subscribe کریں bell icon کو press کریں تا کہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کی notifications آپ تک پہنچ دی رہیں ملتے ہیں اگلے چپٹر کے miracles کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں